مل اسلام یا رسول اللہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے نبی پاک اس کا جواب دیتے ہیں پھر دوسرا سوال کرتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے اگر صرف اسلام اور ایمان کی بات ہوتی کلمہ اور نماز کی بات ہوتی اگلی بات نہ وہ آنے والا سائل سوال کرتا نہ تاجدار مدینہ جو شریعت لے کر آئے اس کا جواب دیتے ہیں اگلا سوال کیا ہے وہ آنے والا سوال کرتا ہے مل احسانو یا رسول اللہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے احسان کیا ہے نبی پاک جواب دیتے ہیں وہ آنے والا کون ہے نبی پاک صحابہ سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ جانتے ہوئے کون ہے صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ آگ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کو جاننے کی کیا ضرورت ہے عام تو صرف آپ کو جانتے ہیں نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ یہ جبریل امین ہیں کون ہیں کون ہیں جبریل امین ہیں یہ اور تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے جبریل امین کون ہیں فرشتے فرشتوں کے امام فرشتوں کے سردار استاد فرشتے کیا ہیں ہاں کی نور بولو نیار فرشتے نور ہیں اور جو فرشتوں کا استاد وہ بھی نور اور کس لباس میں آ رہا ہے کپڑے پینھ کر امامہ بان کر سفید کپڑے داڑی سمیت کالی سیاہ داڑی ہے اگر جبریل سراپا نور ہو کر لباس بچری میں آئے تو کسی کو کوئی اگران نہیں اور اگر میرا معبوب تاجدار مدینہ وہ لباس بچری میں آئے تو کیوں انتراز کرتے ہو اگر جبریل امین لباس بچری میں آ سکتا ہے تو تاجدار مدینہ بھی لباس بچری میں آ سکتے ہیں آ کر سوال کیا مل احسان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ احسان کیا ہے نبی پاک نے فرمایا انتا بود اللہ کاننا کا تراہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے کامل عبادت کیا ہے حقیقت عبادت کیا ہے اصل عبادت کیا ہے نبی پاک فرماتے ہیں سائل سوال کرنے والے تو سوال کر رہا ہے حقیقت عبادت کیا ہے احسان کیا ہے عبادت کی جان کیا ہے انتا بود اللہ انتا ترہ ہو تو اللہ کی اس انداز میں عبادت کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے کامل لوگوں کی عبادت کیا ہے حضرت پاک کی روشنی میں کامل لوگوں کی عبادت کیا ہے کامل لوگوں کا قیام کیا ہے کامل لوگوں کا رکو کیا ہے کامل لوگوں کا سعیدہ کیا ہے کہ نماز کے اندر قیام کی صورت میں رکوع کی صورت میں وہ اللہ کو دیکھیں یہ ہے کامل لوگوں کی کامل امتیوں کی نماز اور نبی افاق کی نماز کیا ہے باسمیں نہیں آرہی آپ کو تو مل کر بولو سبحان اللہ کامل لوگوں امت کے کامل لوگوں کی نماز یہ ہے کہ نماز قیام کی انصر وہ خدا کو دیکھیں اور مصطبا کی زباد یہ ہے کہ قیام کی صورت میں مصطبا کو خدا دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکات کی حدیث پاک ہے یہ اور حدیث کی دیگر کٹابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم جسے حدیث احسان کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے پڑھیں حدیث کو پڑھیں جبریل امین سفید امامہ بندے ہوئے سفید لباس پہنے ہوئے نورانی چہرہ نورانی چہرہ اور حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ آنے والا عجنبی ہے ہم اسے جانتے نہیں وہ مکہ اور مضافات کے رہنے والا نہیں مادی کے رہنے والا نہیں عجنبی ہے لیکن عجنبی ہے لیکن اس کے چہرے پر سفر کا کوئی اثر نہیں اور آخر نبی پاک کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کیا سوال کرتا ہے